سمجھ رہے آپ بات کو؟ اسی طرح اگر یہ کوئی اہم عمل نہیں ہوتا اہم عمل نہیں ہوتا تو کوئی آدمی اس کو وسیعت کے طور پر نہیں بولتا کبھی یہاں وقت ہے عمر ابن خطاب کی شہدت ہوئی اور آپ کی موت کا وقت ہے حدیث میں آتا ہے روایت میں کہ آپ کو دودھ دیا جاتا آت پوری کٹ چکی تھی نکل جاتا شہد دیا جاتا نکل جاتا ابو لولو فیروز جس نے آپ کو خنجر مارا تو اس نے کہا اگر عمر ابن خطاب کے زخم بھر بھی جائے تو عمر بچ نہیں سکتا اس لئے کہ خنجر میں نے زہر والا مارا تھا تاکہ کٹے تو ہو جس میں لیکن خنجر میں زہر ہونے سے کیا ہوتا ہے انسان ویسی مر جاتا ہے جب موت کا وقت خریب تھا طبیب ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ اب عمر کا بچنا مشکل ہے اس لئے کہ جو کھاتے ہیں پیٹ سے سیدھا نکل کے آ جا رہا تھا باہر اس وقت ایک نوجوان دوڑتا ہوا آیا اور کہا امیر الممین خوش ہو جائیے آپ کی ایک دعا تھی اس پر ہم تعجب کیا کرتے تھے اور وہ دعا یہ تھی کہ اللہ مجھے مدینہ دے اور شہادت دے ہم سوچتے تھے مدینہ تو امن والا شہر ہے خیامت تک لی جس طرح حرم اللہ نے امن والا شہر بنا خیامت تک لی رسول اللہ نے مدینہ کو امن والا بنا خیامت تک لی تو ہم سوچتے تھے یہ کیسے ہوں گا اللہ نے آپ کی دعا خبول کر لی آپ کو مدینہ بھی ملا اور شہادت بھی ملی آپ کو خطل کیا جا رہا ہے آپ خوش ہو جائیے اس حالت میں اس نوجوان گمر ابن خطاب نے کہا جب اس کا پہنچہ نیچے لڑتے ہو دیکھا تو کہا اپنا وہ پہنچہ اوپر کر کوئی آدمی موت کے وقت چلتا ہے والے عمل کو بلتا ہے کہ پہنچہ اوپر کر کوئی دوسری وسیعت کر سکتے تھے نا اس کو کہا اوپر کر اس لئے تو ازبال کر رہا ہے اور اس نوجوان نے فوراں اس کو لے کر اور اوپر کیا آپ کی زندگی کا واقعہ سنی آپ زندگی میں مزید نبی کے باہر کھڑے ہوتے ایک شخص آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا جس کی ہاتھ میں کہنچی ہوتی چھوری ہوتی وہ کھڑا ہوتا جب مزید سے لوگ نکلتے آپ سب کا ازبال چیک کرتے چلو اور جس کا ہونچا ہوتا اس کو حکم دیتے اور وہ چھوری سے کار دیا تھا ایک مرتبہ ایک نوجوان جس نے لمبا کپڑا صلاح رکھا تھا وہ آیا اور جیسی جب کٹا جائیں گا تو کہیں سے بھی کٹا جائیں گا تو کہا اے ایمینوربی میں اوپر کر رہا ہوں مجھ سے غلطی کہا نہیں جب وہ آیا اس کا پہنچہ کٹا اور اس کے بعد کہا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نے کیا یہ حدیث نہیں سنی جب برا ہی ہوتے دیکھو تو ہاتھ سے روکو پھر زبان سے روکو پھر دل نے برا جانو اللہ نے میں کوئی طاقت دی اس لیے میں ہاتھ سے روکوں گا تو ایک چیز اگر وہ ضروری نہ ہو تو عمر کیوں مسجد کے بار کھڑ رہے کے چیک کر رہے ہیں لوگوں مجھے یہ بتائیے تو یہ تسلی دینے کے لیے ہیلے تو بہت ہے نہیں چلتا ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ اس میں ایسا علماء کی اختلاف بھی نہیں ہے ایسا ہوتا ہے کبھی ایک رائے ہوتی نہیں جائز ہے نہیں رائے نہیں سلف میں اس معاملے میں کوئی اختلاف نہیں